فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک مرکزی وزیر داخلہ آمید شاہ نے کہا ہے کہ مجلس کے ساتھ مل کر رہنے والوں کے بازو بھی بیٹنا ہم پسند نہیں کریں گے اور تیلنگانہ میں فیلوقت مجلس حکمران جماعت بی آرس پارٹی کی حلیف جماعت ہے ایسے میں بی آرس کے ساتھ کسی بھی صورت میں بی جے پی کا اتحاد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خمہ میں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے آمید شاہ نے کہا کہ جندر شکر راو کی کار کی سٹیرنگ اویسی برادرز کے ہاتھ میں ہیں انہوں نے کہا کہ جندر شکر راو نے متحدہ ریاست کے اہامی اویسی برادرز سے اتحاد کرتے ہوئے تیلنگانہ کے شہیدوں کی توہین کی ہیں امید شاہ نے انتبا دیا ہے کہ ریاست میں جندر شکر راو حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہیں اور حکومت کا خاتمہ یخینی ہے اور جلدی ریاست میں کمل کھلے گا انہوں نے بتایا کہ بی جے پی ہی ریاست میں حکمران جماعت بی آرس کے متبادل ہیں امید شاہ نے کہا کہ ملک بھر میں بی جے پی کی حکمرانی سے عوام خوش ہیں انہوں نے واضح کیا کہ اب یا مستقبل میں بی آرس کے ساتھ اتحاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ کانگریس فور جی پارٹی نیرو اندرہ گاندی راجیب گاندی اور راہل گاندی بی آرس ٹو جی پارٹی کے اس کے سی آر اور کے ٹی آر مجلس انہوں نے کہا کہ عوام ریاست میں عمل اکثریت کے ساتھ بی جے پی کی حکومت کو منتخب کریں گے تیلنگانہ میں آیا ہوں تب ہمارے ہیتراباد مکٹی سندرام کے 25 سال شروع ہو چکا ہے Schram GRAĂ Gاء تیلنگانہ میں آیا ہ suficiente جاہتے کے ساتھ باگے کا оры گاندوrix میں آیا ہائتراباد مکٹی سندرام کے چکست در également پیشت 괜찮 پرتی جی پہ پر آیا ہیتراباد مکٹi سندرار اکوچھی sistemas آلا کے σιوں نے زیرام در آجابدآ اس وقت دلی کے بھومی پتھا مہان سواتن پرتا سندانی سردار جمال پرام چیسو راو جی کو نمی پنام کر کر میری لازتی شریعہ کرنا چاہتا ہوں تلنگا را رہو چنے کو فور اینجمنٹی سواتنٹرا سمر یوگلو ہمارو میرے لو وارکی جمال آفل کشب آگار کی وارکی جنمائنے کھنٹی نیوال ہرپیستان میں جب آج تلنگا را مکتی سکران کے سترکار کی شروعات میں نے تلنگا را کی مہان جنتہ کو کہنے آیا ہو کہ ہاں پر جو جلمی اٹھے چاری کرت اور انہیں کے ساتھ مہان سرکار کی اٹھیں گھنٹی شروع ہو چکے تلنگا را ویموشنہ سندر بنگا تلنگا را پر جو اندر گوڑا میرے لوگت جیستا ہوں وزیر فائنانس ریش راو نے کہا ہے کہ اس سمنی انتخابات میں اقتدار کا بی جے پی کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا انہوں نے ریمار کیا کہ چیف منسٹر کا عہدہ تو دور کی بات ہے بی جے پی تلنگانا میں سنگل ڈیجٹ نشیستیں حاصل کرنا بھی مشکل ہوگا خمم میں مرکزی وزیر داقل آمیت شاہ کی تخریر پر تفسیرہ کرتے ہوئے ہریش راو نے کہا کہ دلنگانا میں بی آر ایس کا نہیں بلکہ صفایہ بی جے پی کا ہوگا انہوں نے کہا کہ آمیت شاہ کے فرزند کو کرکٹ بیٹ پکڑنا بھی نہیں آتا لیکن انہیں بی سی سی آئی میں اہم عہدے پر فائز کر دیا گیا اپنے فرزند کو اہم مخام پر فائز کرنے والی آمیت شاہ کو دلنگانا میں خاندانی حکمرانی کا کی گئی ہیں ٹی اے سیم سیٹ دوہزار تیویس اسپیشل فیز سیٹ الارٹمنٹ کے بعد سولہ ہزار دو سو چھ آنوے انجینئرنگ سیٹیں خالی رہ گئی ہیں ایک سو اٹھی اتر انجینئرنگ انسٹیٹیوشنز میں پچی اتر ہزار چھ سو اکی اتر سیٹیں دستیاب تھے اور ان میں انہتر ہزار تین سو پچی اتر یعنی اسی اشاریہ نو سات فیصد پور ہو گئے ہیں انجینئرنگ کے تمام برانچز میں کمپیوٹر سائنس اینڈ انجینئرنگ اور آئی ٹی سے متعلق کورسز کی کافی مانگ رہی پرشدہ اٹھاونہزار تین سو اکی ایسی سیٹیں میں نوود اشاریہ دو سیفر فیصد طلبانی ان کورسز کا انتخاب کیا صدا بہار انجینئرنگ کورسز میں زیادہ تر طلبانی داخلہ نہیں لیا ایلیکٹریکل اینڈ الیکٹرونکس سویل اور میکینیکل انجینئرنگ کورسز میں کم انٹرولمنٹ ہوا جو بلترتیب ایک آون اشاریہ پانچ چار فیصد انچالیس اشاریہ پانچ چار فیصد اور اکتیس اشاریہ چار آٹھ فیصد ہیں اس مرتبہ چوبیس کالیجز بشمول پانچ یونیورسٹی اور انیس خان کی اداروں میں سو فیصد داخلے ریکارڈ کیے گئے ہیں اور ایک کالیج میں کوئی انٹرولمنٹ نہیں ہوا بی فارمیسی اور فارما ڈیز کورسز میں دوہزار آٹھ سو اٹھاون سیٹے خالی ہیں ایم پی سی پس منظر کے طلبابی فارمیسی ایڈیشن کے لیے اہل ہیں چاند پر جندریان تری کی کامیہ پلاننگ کے بعد اس سومنات تیروانند پورم کے پورنا میکاو بھدرہ کالی مندر پہنچے یہاں پوجا کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ سائنس اور روحانیت دو الگ چیزیں ہیں اور دونوں کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے ایس سومنات نے کہا کہ میں ایک ایک سپلورر ہوں میں چاند کے بارے میں تلاش کرتا ہوں سائنس اور روحانیت دونوں کو تلاش کرنا میری زندگی کے سفر کا ایک حصہ ہے میں بہت سے مندیروں میں جاتا ہوں میں بہت سے دھرم گھرنتوں کو پڑھتا ہوں اور اس کائنات میں اپنے وجود کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں ایمبولنس کی نا پہنچ پانے پر امبلے نے تین کلومیٹر پیدل چل کر حاملہ خاتون کی زجگی کی یہ واقعہ اندرپردیش ایلوری سیتارہ مراد جورزلے میں پیش آیا ہے کلاوتی نامی خاتون کو درد ہو رہا تھا ایک سو آٹھ ایمبولنس کو فون کیا تاہم ایمبولنس کو تین کلومیٹر دور رکھنا پڑا کیونکہ راستہ نہیں تھا امبلے نے تین کلومیٹر پیدل چل کر خاتون کی کامیاب زجگی کروائی شفا کلینک مختلف امراض کے مکمل علاج کی زمانت شگر، فالج، گردے اور پتے میں کنکر ارخان، دل کے امراض، آسابی کمزوری اور سوریاسس کا بھی علاج دستیاب شگر اور شگر سے دیگر آزا پر اثرات جیسے ڈائیبیٹک فوڈ کا بھی ہوگا مکمل علاج مزید تاخیر کیے بغیر اپنی بیماری کی تشخیش اور علاج کے لیے ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کرے ملاقات شفا کلینک گارنٹی ٹریٹمنٹ ہیدر نگر کوکڈ پلی میٹرو پلر نمبر 673 ہیدر آباد منیپور پولیس کے مطابق دارلو قوت امپال کے نیو لیمیولین علاقے میں نامعلوم حملہ آواروں نے پانچ مکانات کو جلا دیا ایک پولیس اہلکار کے مطابق وائر فائٹرز نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر آگ پر خوابو پا لیا اس سے پہلے کہ یہ آگ گنجان علاقوں میں پھیل جائیں واقعی کے فوراں بعد مجتہل لوگ علاقے میں جمع ہو گئے اور آگ لگانے کے ذمہ داروں کی شناخت نہ کرنے کا حکام پر الزامہ آئیت کیا بارزان سیکیورٹی فورسز نے حجوم کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے چند گولے بڑھ سائیں ایک اور واقعے میں پولیس کے حوالے سے میڈیا ریپورٹز میں کہا گیا ہے کہ نامعلوم حملہ آوروں نے امپال مغربی زلے کے سلول بند بیچوئے گووندہ میں سابق حیلت ڈائریکٹر کے راجو کی رہائشگاہ کی حفاظت پر مامور سیکیورٹی حیلکاروں سے تین ہتھیار چھین لیے لوٹے گئے ہتھیاروں میں ایک کے سیریز کی دو رائیفلز اور ایک کاربائن شامل ہیں پولیس نے ملزمین کی گرفتاری اور لوٹا ہوا اسلاحہ براوت کرنے کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے وشوہ ہندو تخت کے بینال اخبامی سربراہ ویریش شانڈلیا نے کہا ہے کہ انہوں نے نوہ میں شیولنگ کے جل ابیشے کی تخریب کے لیے حکومت کو پہلے ہی خط لکھ دیا ہیں اور تمام تیانیاں مکمل کر لے گئی ہیں انہوں نے یقین دلایا ہے کہ اس یادرہ میں کسی بھی شخص کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوگا دوسری جانب جل ابیشے کی آترا سے خبل نوہ کے نہلاد مہادیب مندر سے دو کلومیٹر پہلے پولیس کی جانب سے بیریکیٹنگ لگا دی گئی ہیں اس سے آگے گاڑیوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے جو لوگ درشن کے لیے جانا چاہتے ہیں انہیں یہاں سے پیدل ہی آگے جانے کی اجازت ہوگی اتر پردیش کے مزفنگر زلہی کے نیہا پبلک اسکول جہاں ایک مسلم بچے کو اس کے ہم جماعت نے تیچر تریتا تیاغی کی ہدایت پر تھپڑ مارا تھا جس نے ایک وائرل ویڈیو میں محمدین کے بارے میں کچھ خابل اعتراض تفسیرے کیے تھے اسے فلحال بند کر دیا گیا ہے مزفنگر کی پرائیمری ایڈوکیشن آفیسر شبھم شکلہ نے تصدیق کی ہے کہ نیہا پبلک اسکول کو اپنے ایفیلیشن کو واضح کرنے کے لیے ایک ماہ کا وقت دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ نیہا پبلک اسکول محکمہ کے میار پر پورا نہیں اترا ہے اور یوپی تعلیمی بورٹ کے جانب سے اسکول کی شناخت ختم کرنے کے لیے سینئر حکام کو نوٹیس بھیجے گئے ہیں ایک افسر نے بتایا کہ تمام پچاس طلبہ کو ایک ہفتے کے اندر زلے کے سرکاری اسکول یا دیگر اسکولوں میں منتخل کر دیا جائے گا نیہا پبلک اسکول خبہ پور گاؤں کا واحد خان کی اسکول ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا یہ اسکول تریپتہ تیاغی کی ملکیت ہے جس پر فرخہ وارانہ تفسیر کرنے اور بچوں کو اپنے ہم جماعت کو ماننے کا حکم دینے کا الزام ہے جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فریکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈائلیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چوویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتہا پور ہیدراباد تانتر مانتر یانتر کسامرات بابا آجام کار 100% لابوں گیرنٹی تھی پاٹو پلر نمبر ایک سو پچاس بابا آجام کار Impf vielen بابा آجام کار Impf llegó ملک پیٹ ہائیدربار فون نیمبر 9573048697 اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے